آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گردے کی پتھری یا کیڈنی سٹونز سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیڈنی سٹونز کیا ہوتے ہیں گردے کی پتھری بیسیکلی اس کو ہم ڈیفائن کریں تو اگریگیٹس آف منرلز اینڈ سالٹس ہیں جو منرلز اور نمکیات ہمارے پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ملا کے آپس میں مل کے جنبلڈ اپ ہو کے جب ہمارے پانی میں زیادہ ہوں یا انوارمنٹ کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر جب وہ اگریگیٹس بنتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ گردے کے اندر مل کے پتھری بناتے ہیں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں گردے میں پتھری بننے کی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے گردے کی پتھری کی وجہ بنتے ہیں ان فیکٹرز میں انوارمنٹل فیکٹرز ہیں جن کو ہم محولیاتی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنیٹکس ہیں جو جینز میں شامل ہوتے ہیں ڈائیٹری ہیں ہماری غزائی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں روٹین سے زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ میٹابولک ہیں اس کے علاوہ بہت سی ڈرگز ہیں انفیکشنز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس چیز کی وجہ بنتے ہیں اب ان کو باری باری ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر سکتے ہیں میں آپ نے ذکر کیا انوارمنٹل انوارمنٹل سے کیا مراد ہے محولیات کیسے کرتی ہے گردے کی پتھری کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سپیشل ہمارے ملک میں چونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اگر ہم پنجاب اور لور پنجاب کا ذکر کریں تو ملتان ڈی جی خان بہاول پور بہاول نگر والا علاقہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایریا جو ہمارا سٹون بیلٹ کہلاتا ہے اس ایریا میں ایک تو ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے وارٹر کی ریکوائرمنٹ جو ہمارا جسم کی ہے وہ پوری نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی اور جتنا بھی وارٹر انٹیک کریں وہ پرسپائریشن ہوتی ہے جو پسینہ آنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ آتا ہے تو وارٹر پورا نہیں ہو پاتا ہے اس کے علاوہ وارٹر کے اندر جو کانٹینٹس ہیں منرلز کے وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کے علاوہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو وائٹمنٹ ڈی کی جو اماؤنٹ ہے باڈی کے اندر پروڈکشن ہے پیدائش اس کا پیدا ہونا وہ بڑھ جاتا ہے اس کی وعے سے پتری جو زیادہ بن دی ہے صرف آپ نے کہا کہ کیا پانی بھی مین کاؤز ہو سکتا ہے جی بلکل جی بلکل پانی کے اندر اگر جو زمینی پانی اس علاقے میں ہے اگر اس کے اندر نمکیات کی مقدار آلڑی زیادہ ہے تو جو ہم پیتے ہیں تو کیڈنی نے اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے تو کیڈنی ایک خاص حد تک ان نمکیات کو فلٹر کر سکتا ہے تو وہ پانی جس میں نمکیات کی مقدار پہلے ہی زیادہ ہے وہ بھی وجہ بن سکتا ہے یہ پہاڑی علاقے ہیں یا ہمارا جیسے یہ سینٹرل پنجاب ہے اس میں بھی کیا یہ سٹونز بن سکتے ہیں جی بلکل بن سکتے ہیں بیسیکلی ہم لاہور بیسڈ ہیں تو زیادہ جو وہاں کے پیشنٹس ہیں وہ اسلامباد یا اس سائیڈ پہ جہاں وہ کور ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس ایریا کے پیشنٹ بہت زیادہ آتے نہیں ہیں لہٰذا ان کا ڈیٹا ہمارے پاس جو آویلیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی مقدار میں لوگوں میں سٹونز بنتے ہیں اس لئے ہمارے پاس جو ہمارا ایریا اس کا ڈیٹا موجود ہے کہ یہاں پہ لور پنجاب کی جو بیلٹ ہے اس کو ہم سٹونز بیلٹ کہتے ہیں اور وہاں پہ جو پتھری ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں بنتی ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ غزہ غزہ کا کیا تعلق ہے آپ کی جو ہے وہ پتھری سے گردے کی پتھری سے غزہ کا گردے کی پتھری سے بہت گیارہ تعلق ہے سب سے پہلی چیز غزہ میں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پانی وارٹر انٹیک جو کہ ایڈیکویٹ تھری لیٹر پر ڈے سے زیادہ ہونی چاہیے یوزیلی ہم اتنا پانی نہیں پیتے جتنی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا ہم حساب کیسے لگا سکتے ہیں کہ اتنا پانی ہم نے پی لیا ہے جو ہماری باڈی کے لیے ایڈیکویٹ ہے اگر کوئی بھی بندہ گھر میں بیٹھے یہ حساب لگانا چاہے کہ کیا وہ اتنا پانی پیتا ہے جتنا اس کو چاہیے تو وہ اپنا 24 آرز کا 24 گھنٹے کا چھوٹے بشاب جو اماؤنٹ ہے مقدار ہے اس کو میر کر لے اگر وہ 2.5 لٹر یعنی 2.5 لٹر سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا پانی پی رہا ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ پانی کی ہے باڈی یعنی کہ ایک دن میں 2.5 لٹر پشاب آنا چاہیے ہر مرد و عورت کو بلکل ہر اڈلٹ 70 کیجی کے بندے کو 70 کلو کے بندے کو چاہے مرد ہو عورت ہو اتنا یورن آؤٹ پٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ گزا میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو پتھری بننے میں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جس طرح کیلشیم اور اگزالیٹ کنٹیننگ ڈائٹس ہیں یوجلی ہمارے ملک میں کیلشیم اگزالیٹ کنٹیننگ سٹونز بنتے ہیں جو کہ موسٹ کومن ہے ہمارے علاقے میں تو وہ کس چیز سے بنتے ہیں تو کیلشیم کنٹیننگ ڈائٹس جن میں کیلشیم ایسی گزائیں اور ایسی گزائیں جن میں آگزالیٹس ہوں وہ کون کون سی ہیں وہ کم استعمال کرنی چاہیے اب وہ گزائیں کون کون سی ہیں کیلشیم میں جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں سبز پتوں والی گزائیں ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ ملک اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس اور جو بادام کہتے ہیں یہ ساری جو گزائیں ہیں ان میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آگزالیٹ کی اگر ہم بات کریں یہ جو چیزیں ہیں یہ کم استعمال کرنی چاہیے تاکہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کے سٹونز جو ہیں وہ کم بنیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے یہ کتنا دودھ پینا ہے کتنا ساکھ کھانا ہے یا کتنی ہم نے جو ہے وہ بادام آپ نے ذکر کیا نٹس تو یہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے دیکھیں ایکسیس آف ایوری ٹھنگ اس بیڈ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بیسیکلی یہ چیزیں ہم روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے اور وہ لوگ سپیشلی جن کو پہلے سٹونز بنتے ہیں ان کے سٹونز یورنٹ کے رسے نکل جاتے ہیں یا ان کے پہلے آپریٹ ہو چکے ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آوائیڈ کرنا چاہیے ان کو ان سے بچ کے رہنا چاہیے کم استعمال کرنی چاہیے منع نہیں کر سکتے لیکن کم استعمال کر سکتے ہیں جن کو یہ بار بار سٹونز بنتے ہیں ان کے لیے غزہ میں کیا کیا احتیاطیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وارٹر انٹیک ہے پانی کا اتنا ماؤنٹ جو ہے وہ جسم کے اندر جانا چاہیے جتنی کہ ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے کہ یورن آوٹپورٹ جی ہے وہ ٹو پانٹ فائی لیٹر دھائی لیٹر سے زیادہ ہو جائے اس کے علاوہ ان کا سٹون انیلیسز ہونا بہت ضروری ہے ان کو پتا ہونا ضروری ہے کہ ان کی پتھری کے چیز کی بنی ہوئی ہے تاکہ ان کو غزہی احتیاط اس کے مطابق بتائی جائے کیونکہ اگر جنرلی ہم ان کو بتا دیں تو ان کی بہت سی غزہ جو وہ بند ہو جائے گی تو اس سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے سر یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کیا اس کا کوئی سپیسیفک ٹیسٹ ہے جسے وہ معلوم کر سکتے ہیں دو چیزیں ہیں جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا سٹون یورن کے رستے بار بار نکلتا ہے وہ تو اس کو سٹون کو پکڑ کے اس کو لیبارٹری میں جا کے اس کا سٹون انیلیسز کروا سکتا ہے یا وہ بندہ جس کا کوئی آپریٹ ہوا ہے اگر اس کا سٹون نکال کے اس کو دیا گیا ہے تو وہ اس کا بھی سٹون انیلیسز لیبارٹری سے کروا سکتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے سٹون نکلتے نہیں ہیں یا نکالے نہیں گیا ابھی تک لیکن ان کے کڈنی میں چھوٹے چھوٹے یا بڑے بے شک سٹون موجود ہیں تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کا 24 آر یورن انیلیسز کروایا جاتا ہے 24 گھنٹے کا چھوٹا بھی شاہب جی وہ جمع کیا جاتا ہے اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے یہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ کون سی طرح کی پتھری اس انسان کو بن رہی ہے پھر اس کے مطابق اس کو غزائی اعتیاد بتائی جاتی ہے جو موڈرن دور ہے اس کا جو طریقہ علاج ہے گردے کی پتھری کا وہ پی سی اینل ہے جو بھی سائز 2 سنٹی میٹر سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز کے چیرہ نہیں لگتا جو سب سے بڑا چیز جو آٹھ سے دس سنٹی میٹر کا چیرہ لگ کے پہلے پتھری نکالی جاتی تھی اب وہ ایک سنٹی میٹر کا سراخ کر کے اس میں سے پتھری نکالی جاتی ہے اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ اسی دن شام کو یا اگلے دن صبح جو ہے وہ ڈسچارجوں کے گھر چلا جاتا ہے جلد دس جلد اپنے روٹین کے کام شروع کر سکتا ہے خون کا بہاؤ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے انفیکشن کا چانس کم ہوتا ہے کیونکہ ہم پہلے انٹی بارٹک سٹارٹ کروا کے پھر ہم یہ پروسیجر یوجیلی کرتے ہیں تو بہت سے فائدے ہیں جس میں ارلی موبیلائزیشن جلدی روٹین ورک میں واپس آنا اور خون کا بہاؤ نہ ہونا یہ سب سے بڑے فائدے ہیں بہت شکریہ دور سن